میڈیکل کالیج ہمیرپور میں چیک اپ سے پہلے کرونا ٹیسٹ کرنا انیوارے کر دیا گیا ہے اوپی ڈی میں جانے سے پہلے مریجوں کو پرچی کاؤنٹر پر ہی ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کروانا ہوگا شکربار کو میڈیکل کالیج ہمیرپور میں اس بیوستہ کو لاغو کر دیا گیا جلا میں کرونا کے بڑھتے معاملوں سے چلتے یہ نرنے لیا گیا ہے تاکہ میڈیکل کالیج ہمیرپور میں سٹاف و نرسوں کو اس مہماری سے بچایا جا سکے ایسے میں اب جلا کے سب سے بڑے سواستے سنستان میڈیکل کالیج ہمیرپور میں اب اوپی ڈی میں چیک اپ سے پہلے مریجوں کو کرونا ٹیسٹ کروانے ہوں گے شروعاتی چرن میں کچھ ایک اوپی ڈی میں مریجوں کو بینہ کرونا ٹیسٹ کی انمتی دی جا رہی ہے میڈیکل کالیج ہمیرپور میں ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ آنیوارے ہونے سے پرچی کاؤنٹر لوگوں کی خاصی بھیڑ جمع ہو رہی ہے جس کاراں ساماجک دوری کے نیموں کا پالن کرنا بھی اب کالیج کے لیے چنواتی بن گیا ہے جلا میں پچھلے دو دنوں میں کرونا کے سو سے ادھک معاملے سامنے آ چکے ہیں جلا میں ایکٹیو کیسوں کا آنکڑا اب ایک سو باون تک پہنچ گیا ہے ایسے میں سافدھانی برتنا اور بھی جروری ہو گیا ہے میڈیکل کالیج ہمیرپور کے چکت سک ادھک شکر ڈاکٹر رمیش چوہان کا کہنا ہے کہ میڈیکل کالیج ایمم آسپتال ہمیرپور میں کرونا کی ٹیسٹنگ کو بڑھائے جا رہا ہے انہوں نے کچھ اوپیڈیوں میں چیک اپ سے پہلے مریضیوں کو ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کروانا انیوارے کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ دنوں میں اینائیٹی ہمیرپور میں ادھک ویڈیارتی سنکرمیت پائے گئے ہیں اور جلہ میں سنکرمیتوں کا آنکڑا بھی بڑھ رہا ہے ایسے میں احتیاطین یہ قدم اٹھائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اینٹی آئیز میڈیسن اور ڈینٹل اوپیڈی میں مریضیوں کو ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ انیوارے کیا گیا ہے اسپتال ستاف کو ساماجک دوری کا انوپالنا سنشت کرنے کے پرتیبین نردیش دیئے گئے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں کرونا کے معاملے جو ہیں بڑھ رہے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ اینائیٹی میں ایک کلسٹر میں کچھ کافی زیادہ بچے جو ہیں پوزیٹیو آئے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے احتیاطا جو ٹیسٹنگ فیسلیٹیز ہے وہ بڑھا دی ہے ریٹ اور آٹی پی سی آر کے ٹیسٹ زیادہ آفٹرہ میں جیادہ پیشنٹ کے کیے جا رہے ہیں جس میں اینٹی میڈیسن اور کچھ ایسے ریلیٹری برانچیز جیسے آئی ہیں ان میں جو پیشنٹس ہیں ان میں میکسیوم پیشنٹس کے ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہی ہم ڈاکٹر کے پاس ان کو بھیجے جا رہے ہیں پیشنٹس کا نمبر تھوڑا سا بڑھ رہا ہے بیسے تو ہم نے جو سکیورٹی ہماری جو سکیورٹی گارڈز ہیں انہوں نے سوشل ڈیسٹینسی کو مینٹین کرنے کے لیے ان کو کہا گیا ہے اور وہ کر بھی رہے ہیں بٹ اس میں عام جنتہ کو بھی سیوگ کرنا ہوگا کیونکہ ان کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اگر وہ سمجھیں گے تب ہی ہم اس کروڑنا کو کنٹرول کر پائیں گے